امداد کن امداد کن ازرنج و غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستگی یا غوثِ عظم دستگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودع صدق اللہ مولانا العزیم اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و مولانا محمد اجبد الخلق وعلا آلیہ مصحبہ اجمعین محضوظ و محترم ناظرین و سامعین آج اولیہ کرام کے ذکر خیر کرتے ہوئے قرآن اور صالحین کے موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے صالحین اولیہ اللہ کو اتنے محبوب اور پسند ہیں قرآن مجید میں جا بجا اللہ کریم ان کا ذکر بھی فرماتا ہے اللہ تعالی ان کی نشانیاں بیان فرماتا ہے اللہ کریم ان پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر فرماتا ہے اور جو مہربانی اللہ تعالی انہیں دنیا میں عطا فرماتا ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے اور جو انعامات ان کو کل بروز قیامت اللہ عطا فرمائے کا اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے پہلی اور بنیادی چیز ایمان اور تقویٰ ہے جو کسی بھی انسان کو صالحین میں شامل کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے بہت ساری آیاتیں مبارکہ بیان فرمائیں الا انہ اولیاء اللہی لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون اللہزین آمنوں وکانوں یتقون پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے ولی قرار دیا اور ان کی نسبت اپنی طرف فرمائی کبھی ان کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ استعمال فرمایا کبھی انہیں عباد الرحمن فرمایا اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر ایمان لانے والا اور اپنا ذکر کرنے والا اپنی اطاعت اور بندگی کرنے والا انہیں قرار دیا انہیں اہلِ تقویٰ قرار دیا اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں ان کی نشانیہ ذکر فرمائی فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یہ مومن جو صالحین ہیں یہ فلاح پا گئے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وہ مومن فلاح پا گئے اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں کو خشو اور غدو سے ادا کرتے ہیں اور یہ پوری آگے آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح بندگی کرنے والے ہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے دور رہنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکو میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمن قرار دیتے ہوئے ان کی صفات بیان فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِهَوْنَا وہ رحمان کے بندے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی رحمان کے بندے ہیں اور ان کو اپنا بندہ قرار دیا حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ایک ہے عبد ہونا اور ایک ہے اس کا عبد ہونا یعنی ایک ہے بندہ ہونا ایک ہے اللہ کا بندہ ہونا عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر مَا سَرَاپَا اِنْتِزَارُ مُنْتَزَرُ یعنی ایک ہے عبد ہونا اور ایک ہے عبدو ہونا یہ اصل من نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تو سو جس کو اللہ اپنی طرف منصوب فرماتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی شان اور اس کا مقام دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے عباد الرحمن اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا زمین پر بڑی آجزی اور ان کی ساری سے چلتے ہیں ان کی راتیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور وہ ہر لغو چیز سے پرہیز کرتے ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری کی کوشش کرتے ہیں فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ صالحین اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے پہلوں کے بعد لیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کا اوڑنا اور بچھونا ہوتا ہے اللہ کا ذکر ان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے اللہ کی یاد ان کا عمل ہوتا ہے اور دائمی عمل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کو ذکر فرماتے ہوئے اپنے بندوں کی پہچان کرواتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اللہ کے بندے کون ہیں ایمان والے تقوی والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونے والے اور اپنی زندگی کو تہارت اور تقوی سے گزارنے والے یہ نشانیاں ہیں ان بندوں کی جن کو صالحین کہا گیا قرآن مجید میں اب آئیے ہم دوسرے مرحلے میں ان کے انعامات کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انہیں عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہوں ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات سیاجعلوا لہم الرحمن ودہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اللہ کریم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ اہلاللہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں وہ مخلوق سے ہٹ کے ایک عام سی جگہ پر رہتے ہوں لوگ کشا کشا ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان کی محبت دل میں محسوس کرتے ہیں یہ محبت اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا فرمائے دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے فرمایا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو اہلاللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کریم پھر ان کا ذکر فرماتا ہے اور یہ ذکر دنیا میں بھی اس دنیا میں اللہ کریم اپنے فرشتوں کے اندر اور اپنے بندوں کے اندر ان کا ذکر فرماتا ہے اور یہاں تک کہ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر عوام میں ان کا چرچہ ہونے لگ جاتا ہے آپ پرانے مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں میں ایسی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے کہ ان سے ایسے امور ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم کرامت کہتے ہیں خرق عادت ہوتی ہیں عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اللہ کے بندے ان انعامات کے حق دار ٹھہرتے ہیں قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر ہے حضرت مریم کا ذکر سورہ آل عمران میں آپ دیکھئے حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے خالو ہیں وہ ان کے لیے ایک عبادت خانے کا انتظام کرتے ہیں وہ تنہا وہاں عبادت کرتی ہیں دروازہ بند ہوتا ہے اور جب حضرت زکریہ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسم پھل ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے وہ کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے پھر حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اولاد کے لیے دعاگو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب قحف کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی خاطر انہوں نے اپنے عہدوں کو چھوڑا اور فرار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور سورہ قحف مکمل سورہ ان کے لیے نازل فرمائے اب وہ غار میں آرام فرما ہے تین سو سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں آرام فرما رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتا ہے اور اللہ کریم ان کو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے سورہ قحف میں ہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خضر کی خصوصیت کو بیان فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا یہ انام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص علم جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں جو ظاہری کوشش اور ظاہری سبب کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی زیارت اور ملاقات کے لیے وہاں جاتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کی موجودگی کی نشانی ایک بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا بتایا جاتا ہے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وہ مچھلی جب وہاں پہنچتے ہیں تو زندہ ہو کر وہ پانی میں چھلانگ لگا لیتی ہیں اور آپ کے جو ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوشہ بن نون وہ بتاتے ہیں کہ جناب مجھے بھول گیا تھا لیکن مچھلی وہاں زندہ ہو گئی تھی آپ نے فرمایا وہیں تو ہم نے ٹھائرنا تھا اللہ کریم اس محول میں زندگی عطا فرما دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ملکہ بلکیس کے تخت کو لانے کے حوالے سے ذکر کیا اور پوچھا کون لے کے آئے گا ایک جن نے کہا کہ میں جناب لے کے آؤں گا اور آپ کے مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی وہ نیک صالح شخصیت وہ کہنے لگا کہ جناب میں لے آؤں گا اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا پلک جبکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا وہ تخت اتنا بڑا اتنی دور بغیر ظاہری اسباب کے پلک جبکنے سے پہلے وہ تخت وہاں موجود تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ صلاحیتیں دی عطا فرماتا ہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات مزید اپنے بندوں کو عطا فرمائے وہ قرآن عظیم الشان میں ان کا ذکر کیا گیا انہ اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ دنیا کی مسئبتیں دنیا کی آفات اور ظہری مسائل اور مسائب ان کو اگر درپیش ہوں تو اللہ کریم ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے وہ استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر اور اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں اللہ کریم ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو آکے خوشخبریاں دیتے ہیں اللہ تخافو و لا تحزنو تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ پر خوش ہے اور قیامت کے دن جو اللہ کے رضا کی جگہ جنت ہے اللہ کریم وہ آپ کو اطاف فرمائے گا تو اس طرح اہل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عنامات کے حق دار بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ودیت کیا جاتے ہیں انہیں انام عطا کیا جاتا ہے اس دنیا میں بھی ان کو انام عطا کیا جاتا ہے مختلف طرح کے ایک کرامات کا ظہور ان سے ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ہی ذکر قرآن مجید کے اندر حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام حضرت مریم کو عطا کیا جاتے ہیں اور جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت مریم تنہا ایک جگہ پر چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہاں پر ان کو بے موسم کے پھل وہاں پر بھی نصیب ہوتے ہیں اور وہاں پر کھجور کا پھل ان کو ملتا ہے اور اس وقت ملتا ہے جب کھجور کا موسم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ ان کو اس وقت اتا فرماتا ہے تو یہ دنیا کے انعامات ہیں اب آخرت میں ان کو اللہ کا انعامات اتا فرمائے گا آپ دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فضل کیا فرماتا ہے اُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں کی معیت اور سنگت اتا فرما دیتا ہے نیک لوگوں کی ان کو معیت اتا فرماتا ہے کل قیامت کے دن چونکہ اللہ کے جو نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں وہ تو بہت بلند اور عالی مقام پر فائز ہوں گے اور جو ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اللہ کریم ان کو بھی یہ فضل اتا فرمائے گا تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو چوتھا ذکر ہے وہ صالحین کا ہے اللہ تعالیٰ صالحین کو بہت بلند مقام اتا فرمائے گا کل قیامت کے دن ان کو تو یہ انام ملے گا ہی لیکن ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی یہ انام ملے گا صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بہت بلند مقام پر فائز ہوں گے ہم فقیر لوگ ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے المرعو مآمن احببہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے سو جو لوگ اہل ایمان جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کریم ان پر اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے جنت میں ان کو انہی نیک لوگوں کی صحبت اور معیت اتا فرمائے گا اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اولیاء کرام کے حوالے سے خصوصی آیاء مبارکہ ہے فرمایا دنیا اور آخرت میں ان کے لئے خوشخبری ہی خوشخبری ہے اللہ کریم دنیا میں بھی ان سے راضی ہے اور آخرت میں بھی ان سے راضی ہے دنیا میں بھی اللہ کریم کے قرب میں رہتے ہیں اور اللہ کریم کے خاص انعامات کے محول میں رہتے ہیں اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ کریم کا خاص پیغام ان کے لئے آئے گا اللہ کریم انہیں فرمایا گا اے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب کی طرف آجا اور اس حال میں آجا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تُو اللہ سے راضی ہے اور فرمایا اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہی اصل میں کامیابی ہے تو دوستو صالحین کا تذکرہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین ملہ میرے دل کی کلیغوں سے آزم